بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریسکیو ون ون ٹو پنجاب کی جوب شیئر کی جائیں گے بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے مرد اور خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے اپلائے کر سکتے ہیں تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل کا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ چلا جانا ہے وہاں پہ جا کے ہماری اوفیشل ویب سائٹ جا کے سرچ کرنی ہے آپ نے لکھنا ہے ریویو پاکستانی جوبز ڈوٹ کوم یہ ہماری اوفیشل ویب سائٹ ہے آپ نے بیچ میں کوئی گیپ وغیرہ نہیں دینا ہے سمپل جیسے میں نے انٹر کیا آپ نے انٹر کر دینا ہے تو یہ ہماری اوفیشل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے اس کو ڈیلی ویزٹ کرنا ہے یہاں پہ ریل انفرمیشن آپ کو دی جاتی ہے آپ سائٹ پہ 3 لائنز پہ کلک کریں گے جس پہ کٹیگری میں آپ کو جوبز چاہیے اس پہ کٹیگری کی ساری جوبز آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ نے یہاں پہ گورنمنٹ جوبز پہ کلک کرنا ہے تو آپ جیسے ہی کلک کریں گے نیچے سکرول کریں یہاں پہ ریسکیو 1122 پنجاب کی جوب کے اوپر آپ نے سمپل جی کرنا ہے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے نیچے آپ نے انڈ پہ سکرول کرنا ہے تو آپ کو ایڈورٹیزمنٹ نظرہ آجے گا آپ نے یہاں سے ایڈورٹیزمنٹ ڈاؤنلوڈ بھی کر لینا ہے سامیوں کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلی سامنے کمپیوٹر ٹیلی فون وائرلیس اپریٹر کی ہے آپ کے پاس بی کوم یا ڈی کوم یا ڈی اے کمپیوٹر سائنس میں ہونا چاہیے سیکنڈ ڈی ویئین کے ساتھ اور آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے آپ کے پاس پیرا میڈیکل ڈیپلومہ ہونا چاہیے ریکوگنائز انسٹیٹیوٹ سے بیس سے تیس سال تک ایج لیمیٹر کی گئی ہے ٹوٹل اسامیاں سترہ رکھی گئی ہیں اس کے بعد اگلی اسامی فائر ڈی آر ٹی ریسکیورز کی ہے گیرون سکیل ہے اس کا آپ کے پاس ڈیپلومہ ہونا چاہیے تین سالہ ڈیپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کیمیکل میں یا الیکٹرونک میں یا مائننگ میں میکینیکل میں سیویل میں الیکٹریکل میں ٹیلی کمیونکیشن میں ارکیٹیکٹر میں ان میں سے کسی ایک فیڈ میں آپ کے پاس ڈیپلومہ ہونا چاہیے تین سالہ اس کے بعد یہاں پہ سوئیمر لوگوں کو یہاں پہ پریفر کیا جائے گا بیس سے لے کے تیس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ٹوٹل اسامیوں کی بات کی جائے تو بارہ رکھی گئی ہیں اس کے بعد اگلی اسامی جو ہے ریسکیو ڈرائیور کی ہے میٹریک آپ کے پاس ہونی چاہیے ایل ٹی وی اور ایج ٹی وی ڈرائیورنگ لیسنس ہونا چاہیے بیس سے لے کے تیس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے تیرہ اسامیہ رکھی گئی ہیں اس کے پاس سینیٹری ورکر ہے آپ پڑے لکھے ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے چار اسامیہ ہیں اس کے پاس سیکیورٹی گارڈ ہے یہاں پہ پہلا سکیل ہے ایکس آرمی والوں کو یہاں پہ پریفر کیا جائے گا ان کے لیے یہ اسامیہ ہے ہائٹ آپ کی پانچ فوٹ آٹھ ہنی چاہیے آپ پڑے لکھے ہونے چاہیے اور یہاں پہ تیس سے لے کے پچاس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کی اسامیوں کی بات کی جائے تو سات اسامیہ ہیں اب یہ ساری اسامیہ ہوگی اب آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس کی لازڈیٹ کی بات کی جائے تو 15 اگست 2022 کی لازڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے آپ نے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن اپلائے کرنا ہے یہاں ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر آپ کو کلک ہیئر کا اپشن نظر آئے گا آپ نے سمپل کے کرنا ہے اس کلک ہیئر کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ نے ویٹ کرنا ہے بیک نہیں کرنا ہے کیونکہ ویب سائٹ تھوڑی ہیوی ہوتی ہے اس وجہ سے تھوڑا ویٹ آپ نے کرنا ہے بیک نہیں کرنا جیسے آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کے بعد پی ٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہلے نمبر پہ ہی آپ کو نظر آ جائے گا آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ کے سامنے آپ یہاں سے ایڈورٹیزمنٹ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپر اپلائے ہیر کا اوپشن ہے آپ نے سمپل کے کرنا ہے اس کے آگے آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سائن ان کا اوپشن آ جائے گا ابھی آپ نے اکاؤنٹ کریٹ نہیں کیا ہوا تو آپ نے سمپل یہاں پہ نیچے ریجسٹر ہیر پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے نیم لکھیں گے ای میل اڈریس سے کونٹیکٹ نمبر سی این آئی سی لکھیں گے دوبارہ سی این آئی سی لکھیں گے پاسورڈ لکھیں گے ری ٹائپ پاسورڈ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ سبمٹ کریں گے تو دوبارہ آپ سائن ان والے پیج پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ نے سی این آئی سی لکھنا ہے پاسورڈ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے لوگن آپ نے کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک فارم کھول جائے گا آپ نے اس کو اچھی طرح فیل کرنا ہے اینڈ پہ سبمٹ کا اپشن آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا آلین اپلائے ہو جائے گا اگر آپ ہمارے ویڈیو گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ اس پہ کلک کر کے ہمارے ویڈیو گروپ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ